السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک ایسے نایاب شخصیت کا تذکرہ کریں گے جن کا ڈنکہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی بہت سارے ممالک میں بچتا تھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ شخصیت کون ہے آئیے اس ویڈیو میں ان شخصیت کے زندگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی ان کے شخصیت کا اندازہ لگ جائے اور ان شخصیت کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ شخصیت کون ہے مرے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پر رہا ہے اس دنیا سے ایک ایسے شخصیت کا اور ایک ایسی قومی ملت کے خدمت کرنے والے کا اور ایک ایسے رہبر کا انتقال ہو چکا ہے جن کو لوگ مولانا طاہر حسین دیادی رحمت اللہ علی کے نام سے جانتے تھے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی سے علی مقامتہ فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے ان اکابروں کی بھی حفاظت فرمائے جو اس دنیا کے کونے کونے میں قومی ملت کے خدمت کا انجام دے رہے ہیں اور اللہ تعالی ہمارے مساجد کی بھی حفاظت فرمائے ہمارے مدارس کی بھی حفاظت فرمائے ہمارے خانقاؤں کی بھی حفاظت فرمائے محترم سامعین اکرام سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت مولانا طاہر حسین گیابی کا جو پیدائش ہے وہ 12 اپرائیل 1947 کا ہے وہ دور بھی کوئی عام دور نہیں تھا بلکہ وہ ایک ایسا دور تھا کہ جبکہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو رہی تھی اور ہر دور میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی انتہا ہوتی رہی ہے اور ہمارے اکابیروں کے ساتھ اور ہمارے علمائے کرام کے ساتھ بے ساختہ ظلم کیا جاتا تھا بتایا جاتا ہے تاریخ میں آتا ہے کہ دہنی کے چاندنی چونک سے لے کر خیبر تک کی درختوں پر ہمارے اکابیروں کی ہمارے علمائے کرام کے اور ہمارے مسلمانوں کے گردنوں کو کٹ کر درختوں پر لٹکا دیا جاتا تھا لٹکا دیا گیا تھا اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مجدد اور ایک ایسے محقق اور ایک ایسے رہبر کو اس دنیا میں بھیجا کہ رہتی دنیا تک انہیں یاد کیا جاتا رہے گا انہوں نے ہر فیلڈ میں اپنے علم کا لحا منوایا تھا چاہے وہ علمی مسائل ہو یا عدبی مسائل ہو یا دلائل کی دنیا ہو یا شریعت میں چھیر چھار ہو یا پھر کسی نے دین کے اندر کسی بھی چیز کی رد و بدل کی ہو یا پھر بدعاتیوں کی مخالفت ہو ہر فیلڈ میں انہوں نے اپنے علم کا لحا منوایا ہے اور یہ کئے کتابوں کے مصنف بھی ہیں جب آپ ان کے کتابوں کا متعلق کریں گے تو آپ کو اس چیز کے اندازہ لگ جائے گا کہ وہ کیسی شخصیت تھی اس کے بعد آپ کو مختصر انداز میں یہ بتاتا چلوں کہ حضرت مولانا طائر حسین گیاوی رحمت اللہ علیہ کا جو شروعاتی تعلیم ہے وہ بہار کے ہی اندر مدرسہ انوار العلوم گیا میں ہوئی اس کے بعد جیسے جیسے تعلیم کا سلسلہ بلتا گیا پھر وہاں سے وہ بنارس کی طرف رخ کیے وہاں پرہائی کی اس کے بعد پھر وہ دیوبند کے اندر تعلیم حاصل کمنے کے لئے داخلہ لئے اس کے بعد وہاں چند سال پرہائی کی اور اسٹرائیک میں پیش قدمی کی وجہ سے وہاں سے فراغت نہ مل سکی پھر وہاں سے دوسرے مدرسے میں دور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد بنارس کے اندر اپنی دینی خدمت کو انجام دی اور اس سے بھی برکر انہوں نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا بہار کے اندر جو آج کے ڈیٹ میں جھارکھنڈ میں پر جاتا ہے انہوں نے بہت سارے دین کی خدمت انجام دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے دین کی بہت ساری خدمت لی ہے جس کی مثال آج کے وقت میں ملتی نہیں ہے محترم سامین اکرام اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسا ذہن دیا تھا کہ حضرت مولانا کے بارے میں ان کے ساتھیوں بتاتے ہیں کہ جب یہ ایک جس کلاس میں پناہ کرتے تھے تو وہ آگے کے کلاس کے کتابوں کو سمجھ لیا کرتے تھے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیسی ذہن دی تھی محترم سامین اکرام لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان کے ساتھ بہت سارے ظلم بھی کیے گئے تھے ان کے اوپر کتنے حملے ہوئے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے زندگی کی حفاظت کی کہتے ہیں کہ اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی اور جس کو اللہ لینا چاہتا ہے یا جس کو موت دینا چاہتا ہے تو اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا انہیں خدمت کو اللہ تبارک و تعالی ان کو قبول فرمائے اور انہیں عالی سے عالی مقام جنت الفردوس میں عطا فرمائے محترم سامین اکرام اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور دوسروں میں اپنے دوستوں میں رسط داروں میں شیئر کریں اور لائک کریں اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں ہمارے چینل پہ ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آپ تک ایک اچھی معلومات اور صحیح معلومات آپ تک لے کر آتے رہیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ